اسلام علیکم ویسے ملیک ہے اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر فورنرس لائف ان چندو آج ہم بات کریں کہ بزنس کے بارے میں چائنہ میں آپ کون سا بزنس کھار سکتے ہیں یا چائنیز کے ساتھ آپ کون سا بزنس کھار سکتے ہیں جو کہ ٹونی ٹونی ٹو میں سب سے زیادہ بہترین ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ چائنہ میں بزنس ہو کون سے رہے ہیں فور بزنس کمپلیٹی کلوز اس کے علاوہ ٹریڈ ٹریڈ میں جناب یہ ہے کہ پوز سے جو انویسٹر ہیں وہ ٹریڈ میں فیلار انویسٹر نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ کنسرن ہے کوویٹ کو لے کر چائنہ میں کیونکہ آج تاریخ ہے جناب پندرہ اپرل دوزار بائس آج کی تاریخ میں شنہائی کمپلیٹی لوگ ڈاؤن گوانجوج لوگ ڈاؤن پیجنگ سیمی لوگ ڈاؤن تینجنگ سیمی لوگ ڈاؤن شنجن سیمی لوگ ڈاؤن اور بہت سے شائع ہیں جہاں پہ کوویٹ کے بہت سے کیسز ہیں شنہائی میں تو ورس ٹیبل کوئی دوزار سے بھی زیادہ کیسز ہیں شاید تو ابھی جناب کونسا بزنس ہے جو کہ اس ٹائم پہ آپ کر سکتے ہیں اور وہ جناب اہلی لانگ رن بھی ہو تو سر میں آپ کو اپتہ آتا ہوں آپ کیا کر سکتے بھی اگر آپ انویسٹر ہیں یا انویسٹ کرنا چاہتے ہیں چائنہ میں تو سر ایڈوکیشن بزنس بیسٹ ہے سپیشلی جو کوچنگ سینٹر ہوتے ہیں کینڈرگارڈنز پرائمری سکول سکینڈری سکول ان کے اندر آپ انویسٹ کریں اور میڈل سکول کے اندر کسی دوسری کمپنی کے ساتھ مل کے کوئی برینڈ بنائیں وہ آپ سکول لانچ کریں یہاں پہ سبردست کیونکہ یہ ان کا جو اپنا ایڈوکیشن سسٹم ہے بہت سے چائنیز لوگ جو ہیں وہ اس کو پسام نہیں کرتے سپیشلی جو ہیں پرائمری سکول اور میڈر سکول والوں کے لیے کیونکہ ان کو اپنے ایڈوکیشن سسٹم پر کوئی زیادہ بلیو نہیں ہے یہ انویسٹیز وغیرہ میں بہت زیادہ ہیں اپنی انویسٹیز میں ان کی جو پیکنگ یونیسٹی ہے چینکھوئی یونیسٹی ہے ویڈی ٹاپ پلاس ہیں دنیا میں پر ان کے جو سکول ہیں ان کا کوئی حال نہیں ہے کیونکہ عبادی بہت زیادہ ان کی ان کے بچے بہت زیادہ ہیں تو اس وجہ سے ان کو اپنے ہی سکولوں میں ایڈمیشن نہیں ملتا اس کی بہت سی وجہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ جسٹسٹرک میں رہتے ہیں اس میں ایک یا دو سکول ہوتے ہیں اور آپ اسی دو کلومیٹر ریڈیس کے اندر ہی صرف ایڈمیشن لے سکتے ہیں دوسری اگر آپ کو ایڈسٹرک میں ایڈمیشن لینا ہے تو وہاں پہ آپ کے پاس اپنا گھر ہونا چاہیے یہ یہاں کہ جو گورمنٹ کے سکول ہیں یہ جو پبلک سکول ہیں ان کی ریکوارمنٹ ہے تو سیٹیں بہت کم ہوتی ہیں وہ اس کے بعد جناب بوئز این گرل ان کا بھی ریشو ہوتی ہیں تو لوگ زیادہ چوز کرتے ہیں پرائیوٹ سکولز کو اس کی دو وجہات ہیں ایک ان کا ایڈکیشن سسٹم جو ہے وہ امریکن یا بریٹس کے ساتھ سے ہوتا ہے دوسرا وہاں پہ جو ٹیچر ہیں وہ فورنرز ہوتے ہیں یہ فورنرز کو بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں آپ جان سے بھی ہو اٹیلین ہو روشن ہو بس آپ گھرے ہو انگلیش بولتے ہو چلو ٹھیک ہے جی نیٹیو سپیکر ہوگا اگر بلیک ہوگا تو یہ اس کو زیادہ پسند نہیں کرتے اور نہ ہی اس کے پاس جانا چاہتے ہیں وہیں ڈرتے ہیں یہ کیا سا ہوگا بات ہو رہی ہے ایڈکیشن کی اور بزنس کی تو اگر آپ انویسٹر ہیں یا انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو جناب آپ کوئی ایسی کمپنی روڈیں جو کہ چینہ میں فیلہار انویسٹ کر رہی ہو ایڈکیشن بزنس میں آپ ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں یا اگر آپ خود انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جناب اپنا اپنا کوئی برینڈ لانچ کر دیں یا آپ ایک انڈر گارڈن کے لیے یا کوچنگ سینٹر کے لیے وہاں پہ آپ سارے مذہمین پڑھا سکتے ہیں اور آپ یہ کریں کہ آپ کے جو ٹیچرز ہوں جو زیادہ فورنرز ہوں اور چٹے ہوں اگر گھو رہے ہوں گے تو جناب یہ بہت سارے لوگ وہاں پر آئیں گے اب کی میں ان کو بتاتا ہوں یہاں پہ فیس کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے کنڈر گارڈن میں جناب ان کی جو ایک سمیسٹر کی بھی سے وہ ساٹھ ہزار سے اسی ہزار تک ہے جو ایک نارمال سا کنڈر گارڈن ہے جو پرائیویٹ کنڈر گارڈن ہے اور جو کہ ہائی کلاس کے کنڈر گارڈن ہے یہاں پہ موسٹلی پرائیویٹ ہیں اور کسی اچھے برینڈ کے ساتھ جڑو ہیں مطلب کہ ان کا جو بیس ہے یا وہ آپ کو بتائیں گے ہم یوکے بیس ہیں یا ہم کینیڈا بیس ہیں یا ہم آسٹریلیا بیس ہیں یا انگلینڈ بیس اور امریکہ بیس ہیں اور ہماری جو برانشہ وہ وہاں سے ہم نے یہاں پہ سیٹ اپ کی ہوئی ہے تو ان کی جو فیس ہے وہ تقریباً ایک لاکھ سے ڈیرڈ لاکھ تک بھی جاتی ہے صرف سمیسٹر کی فیس ایک چھوٹے بچے کے لیے جو کہ ساڑھے تین سال سے بھی کم عمر کرتی پھائی سال سے ساڑھے تین چار سال کا ہے اتنے بچے ان کے کنیڈر گارڈن میں جاتے ہیں اس کے بعد پھر یہ ان کو سکول دوگارہ میں بیتے ہیں پرائمی سکول وغیرہ میں چار پانچ سال کے بچے کو تو ان کے لیے اگر اتنے پیسے یہ لوگ سپینڈ کر سکتے ہیں جناب تو آپ خود ہی سوچ لیں ان کے پاس کتنا پیسہ اور کتنا کر سکتے ہیں جو لوگ سکینڈر گارڈن یہاں پہ ان کی چھ مینے کی فیسٹر میں پانچ ہزار بھی ہیں لیکن ان میں کوئی اپنے بچوں کو نہیں بیتا سارے جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ کسی اچھے سکول میں جائیں پیسے ان کے پاس بہت ہیں آپ کو بہت سے نکلوانے آنے چاہیے تو بیسٹ ہے ایڈوکیشن بزنس ایڈوکیشن بزنس کے لیے آپ کو ایک صرف لائسنس لینا پڑے گا گورنمنٹ کی درف سے آپ کو صرف یہ شو کرنا کہ ہم اتنی انویسٹ میں چاہنا میں کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ایڈوکیشن میں کوئی مشکل بات نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ نے صرف اپنی بینک سٹیٹمنٹ شو کروانی ہے جو کاغذات ہیں آپ کے کہ ہم یہاں پہ پراپٹی رنٹ کر رہے ہیں یا بائی کر رہے ہیں اور ہمارے پاس تیچرز ہیں ان کا کیا پلان ہے آپ کو آج کی ویڈیو کا جو لبے لباب ہے وہ یہ ہے کہ نمبر ون بزنس جو چینہ میں ہے فی الحال وہ ہے ایڈوکیشن بزنس یہ سادہ بار بزنس ہے آپ لاکڈاون ہو جائے جو ہو جائے سمیسٹر کی فیس آپ کو آنی آنی ہے سکول بند ہوئے سمیسٹر کی فیس آپ کو آنی آنی ہے اب اگر سکول کھولتے ہیں اگر گورنمنٹ کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے کھولنے کی تو آپ سکول بند کر سکتے ہیں لیکن آپ کو فیس ملے کی وہ آپ کو جو پیرنٹس ہیں وہ اس سے انکار نہیں کر سکتے دوسرا جناب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹیچرز اچھے ہیں صرف گورے ہیں ان کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے تو خیر ہے پھر بھی جناب آپ کا جو کام ہے وہ بڑا زبردہ چال سکتا یہاں پہ ہے ان کو بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں تو آپ کو یہی صلاح دوں گا اگر آپ چینہ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کسی اور چیز میں فی الحال کرنے کا فائدہ نہیں ہے مطلب ہے اگر آپ مطلب ہے شکریہ آپ کو کسی کو زیادہ دیں تو خیر میرے مطلب ہے دعوی طرف پہل سوچے شکریہ ہاں دوسرا تب سوچًا جس